یہ فرمائیے کہ آپ اقوام متحدہ کے اندر موجود ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے جو جس طرح سے آپ کشمیر کے مسئلے کو ہائیلیٹ کر رہے ہیں اور بہت سے اگاہی دے رہے ہیں دنیا کو تو اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو حل کیوں نہیں کر رہی ہے اور پھر دوسری طرف سے ہندوستان اقوام متحدہ کی باتیں کیوں نہیں مانتے دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یونائیٹ نیشن کی بات ہے یہ جو جنیوہ میں ہے یہ ہے یو این ہیمرائیٹ کاؤنسل انسانی حقوق کاؤنسل کا یہاں ایڈکوارٹر ہے تو یہاں پہ جو ہائی کمیشنر ہیں ہیمرائیٹ کے انہوں نے جون چودہ جون دوزار اٹھارہ کو ستر سال میں پہلی دفعہ ایک رپورٹ دی انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اور اس میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق کی خلافردی ہیں وہ سب لکھی گئی ہیں اور اس کے آخر پہ انہوں نے انڈیا گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کا جو اکے خدرادیت ہے اس کے رائے کو رسپیکٹ کریں اب گزارش یہ ہے کہ قوم متحدہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی قوم متحدہ اس سارے معاملے کے اندر اگر ریاستیں اگری نہ ہو اب ریاستوں کے اگری ہونے کی بات جو ہے اندرستان کی کیونکہ اندرستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر رائے شماری ہوتی ہے قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو ریاست کے اوورویلمنگ جو مجورٹی ہے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی تو لہٰذا شاید یہ انڈیا اس آپشن پہ نہ جائے لیکن جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ جو پلوامہ والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو اندرستان کو پاکستان کے درمیان تین دن کی ایک تاریخی جنگ ہوئی جس میں نردر موڈی اور اس کی حکومت کو سٹکی اٹھانی پڑی اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے بے شک وہ الیکشن میں تقریریں شکریریں کریں گے لیکن جو سنس ہم نے یہاں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر پر کشمیر کے ایشو کو حل کرنا پڑے گا اور شاید دلی میں نئی حکومت بننے کے بعد مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سنسیرلی اندرستان کو کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر مذاکرات سے اس مسئلے کا حال نکالا جائے اور اس پر بات چیتو کمپوزٹ ڈائلاگ ریجیوم ہو اور اس میں جو یہاں ایک سنس بھی ہے اور جو ریاست کے لوگ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے دنیا سب یہ کہتی ہے کہ اس مسئلے کے دو فریق نہیں ہے اس کے تین فریق ہیں اور اس کا جو بنیادی فریق ہے وہ ریاست جمہ کشمیر کے لوگ ہیں کیونکہ اگر قوم متعدہ کی قراردادوں کو بھی دیکھیں تو اس میں انڈیا پاکستان دو فریق ریاستیں ضرور ہیں لیکن جو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے وہ ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے لہذا کوئی بھی اگر مذاکراتی حال مسئلہ کشمیر کا نکلتا ہے تو اس میں جو تیسرا فریق ہے ریاست جمہ کشمیر کے لوگ ان کا موجود رہنا اس پروسس کے اندر شامل ہونا ایک لانگ ٹرم سکینیبل پیس کے لیے ضروری ہے سلدہ صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی یو این لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یو این کوئی قرارداد نہیں مانتا ہے قوام متعدہ قرارداد نہیں مانتا ہے تو اس پر پبندیاں لگتی ہیں تو ہندوستان کو کیوں مجبور نہیں کہا سکتا ہے ایسی کوئی پبندیاں لگا کر اس میں ایک تو بنیادی طور پر جو یو این کے چپٹر سکس کے تحت کیوٹک آنسل چپٹر سکس کے تحت جو ریزولیشنز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر آپ جن تحریک جن قراردادوں کی بات کر رہے ہیں وہ چپٹر سیون کے تحت ہوتی ہے جہاں بائننگ ہے اس میں بائننگ نہیں ہے چپٹر سکس کے تحت لیکن چپٹر سکس میں ہندوستان جو آئے تک اپنی پوزیشن ہی بدل سکا اس کی بھی بنیادی وجہ چپٹر سکس ہے کہ یہ قراردادیں جو یو این کا چپٹر سکس ہے اس کے تحت ہی اسی لیے آئے تک ہندوستان تمام کوشوں کے باوجود اٹو ٹانگ آرٹیکل تھری سیونٹی سپیشل سٹیٹس پینٹی سے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کو سبکی ہوتی ہے کہ اقوام متعدہ کے نزدی کی ایک متنازہ علاقہ ہے اور دنیا کی تقریباً ایک دو ہندوستان اور اسرائیل کو چھوڑ کر دنیا ساری اس کو متنازہ ریاست سمجھتی ہے اور یونائیٹ نیشن بھی اس کو متنازہ سمجھتی ہے جہاں تک پابندیوں کی بات ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر نرندر موڈی جیسے وہ کمران ہندوستان میں رہے تو ہندوستان پر اس کے فاشسٹ سٹیٹ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں دنیا میں لگ جائیں گی کیونکہ جو اس کا اٹیچیوڈ ہے نرندر موڈی کا وہ کسی بھی صورت میں دنیا کے لیے معذر دنیا کے لیے ایکسپٹیبل نہیں ہے